سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اور عبادت کے جو تین ارکان ہیں تین ضروری چیزیں محبت خوف اور امید یہ کب ہو اور کس طریقے سے ہو اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سمار فرمائے معلوم ہونا چاہیے جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں عبادتوں میں ہونا ضروری ہیں اور اس کا بڑا اہم ترین مقام ہے اس حلسلے میں کچھ ضروری باتیں علامہ ابن قیم ورحمت اللہ لے بیان فرماتے ہیں صلف صالحین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ڈر زیادہ ہونا چاہیے اللہ کی عذاب کا اللہ کی پکڑ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے اور جب انسان بیمار ہو یا دنیا سے جا رہا ہو جب دنیا سے جا رہا ہے یعنی مرنے ایسے بیماریاں ہیں یا اس کو ڈر ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں امید اس کو زیادہ ہونی چاہیے اللہ کی ذات سے اور یہی جو ہے صلف صالحین کا طریقہ کار تھا کہ وہ عام صحت کی حالت میں اللہ کے ڈر والا پہلو غالب ہوتا تھا تینوں چیزیں ہونی چاہیے ہم نے بیان کہنا محبت تو ہمیشہ ہونی چاہیے تمام عبادتوں میں محبت نہیں چاہیے اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ کب ڈر غالب ہو اور غالب ہونا کونسی چیز زیادہ کا ڈر کب غالب ہو اور امید کب غالب ہو عام حالات میں ڈر غالب ہونا چاہیے صحت مند ہے یا عام نورمل لائف گزار رہا ہے لیکن جہاں جو ہے موت کا وقت ہو گیا ہے یا بڑاپہ زیادہ ہے یا کہ آپ کہیں بیماری بہت زیادہ ہے تو وہاں جو ہے امید اللہ کے رحمتوں کی امید کا غالبہ ہونا چاہیے یا یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے اسی طریقے سے ایک اور ایک اہم بات جو اہل علم بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کئی جگہ خوف اور رجا دونوں کو ایک سام ذکر کیا ہے جیسا مثال کے طور پر ایک آیت سورہ حجر کی اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے تو آپ دیکھئے غفور اور رحیم بیان کیا گیا اور دردناک عذاب بھی ہے اللہ کے یہاں غفور اور رحیم اس لیے کہ امید ہو انسان کو مغفرت کی اور رحمت کی عذابِ علیم اللہ کے پاس ہے دردناک تاکہ انسان اللہ کی پکڑ سے درے اور اس کے علاوے بھی بہت ساری جیسے اللہ نے فرمایا ایمان والے سورہ سجدے کی آیت ہے ایمان والے اللہ سے جب دعا اپنے رب سے جب دعائیں کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اور تمع یعنی امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت اہم اس موضوع کے لیے سنیے توجہ کے ساتھ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو مرض الموت میں تھا یعنی بالکل آخری لمحات تھے اس کے یعنی ایسی بیماری جس میں انسان مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ تم اپنے اندر کیسا فیل کر رہے ہو تم اپنے اندر کیسا فیل کر رہے ہو اس نے کہا واللہ قسم اللہ کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزاز سے پوری امید بھی ہے اس کے رحمتوں کی مطلب اور مجھے اپنے گناہوں کا ڈر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کیا فرمایا اس نوجوان سے فرمایا کہ اگر کسی مومن کے دل میں اس وقت ایسے حالات میں ایسی حالت میں یعنی جو بیماری ہے یا موت کے قریب کا وقت ہے تو اگر کسی مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں اس کو عطا کرتا ہے جس کی امید کر رہا ہے یعنی رحمت کی اللہ اس کو وہ دیتا ہے اور جس سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ کر دے گا یہ ترمیدی کی حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اور سنن نسائی بن ماجہ میں حدیث صحیح ہے اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث جو سنن بیعقی کی ہے اس سے ہی روایت ہے ابو حریر رضا تم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں میرے بندوں پر دو ڈر دو بے خوف زندگی جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے نہیں ڈرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کو ڈراؤں گا اگر دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن میں اس کو امن میں رکھوں گا تو انسان سوچ لے کہ یہاں ڈرنا ہے یہاں ڈرنا ہے یہ ڈر بہت ضروری ہے اور امید دونوں ضروری ہے اور ایک اہم قول یہ بھی ہے صلف صالحین کا ایک مشہور قول ہے کہتے تھے جو اللہ کی عبادت صرف محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زندگ ہے یعنی کافر ہے اسلام سے باہر ہے اور جو اللہ کی عبادت صرف ڈر کے ساتھ کرتا ہے صرف ڈر ہے اس کو اور کچھ نہیں ہے تو وہ خارجی ہے خوارج حروریہ خوارج میں سے ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف امید کے ساتھ کرتا ہے وہ مرجی ہے وہ بھی گمراہ فرقے والے ہیں یہ سب گمراہ فرقے ہیں اور جو اللہ کی عبادت دھر سے بھی کرے اور محبت کے ساتھ بھی کرے اور امیت کے ساتھ بھی کرے وہ مومن موحد توحید والا ہے اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا دل مومن کا یا انسان کا دل جو اللہ کی طرف جا رہا ہے یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کی تعلق رکھا ہوا ہے تو بالکل اس پرندے کے جیسے ہوتا ہے ایک پرندے کے ماننگ ہوتا ہے محبت پرندے کا سر ہے اور ڈر اور خوف پرندے کے دو بازو ہیں جب تک یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں گے اڑان اچھی ہوگی پرندہ اچھا پرندہ کہلائے گا مطلب اس کا سر بھی سیو ہے اس کے دونوں پر یا دونوں بازو بھی محفوظ ہیں اور جیسے ہی اس کا سر کٹ دیا جائے تو پرندہ مر جائے گا اور اگر اس کے بازو یا اس کے جناح کیا کہے تو اس کے بازو اس کے ونگز کٹ کر دیے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو اسی صورت میں ہر شکار کا وہ نوالہ مند سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ بڑی اہم باتیں اہل علم نے صلیف صالحین نے عبادت محبت اور خوف کے متعلق بیان کی ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہماری عبادتوں میں پیدا فرمائیں آمین وآخورت اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ